میری طرف سے آپ سب کو اسلام میرا نام اشمل پرویز ہے آج میں آپ کو گوڈ فرائیڈے کے بارے میں بتاؤں گی کہ گوڈ فرائیڈے کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور گوڈ فرائیڈے کو گوڈ کیوں کہا جاتا ہے گوڈ فرائیڈے گوڈ کیوں ہے گوڈ فرائیڈے آج تک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے عزیزوں کیا ہم نے کبھی اس کی اہمیت کے بارے میں سوچا ہے کہ اس گوڈ فریڈے کی اہمیت ہماری زندگیہ میں کیا ہے میں آج آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی اہمیت کیا ہے اور ہم اس کی اس کو گوڈ فریڈے کیوں کہتے ہیں اہمیت اس دن ہمارے یسو مسیح کو سلیب پر لٹکایا گیا اس کو مارا گیا اس کے موہ پر تھوکا گیا اور اس کے موہ پر تماشے مارے گئے اس کی جسم پر کوڑے مارے گئے آخر کار اس کو سلیب پر چڑھا دیا گیا اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا گوڈ فرائیڈے گوڈ کیوں ہے گوڈ فرائیڈے ہم اس کو گوڈ اس لیے کہتے ہیں کہ سلیپ کے دن بہت سے کام ہوئے یہ گوڈ فرائیڈے اس لیے گوڈ فرائیڈے ہے اس میں ہمارے لیے نجات جیسی بے کیاس دولت کا دروازہ کھل گیا کیونکہ نجات کی ضرورت اب ہر ایک شخص کو ہے کیونکہ نجات کی ضرورت اب ہر ایک شخص کے لیے دستیاب ہے جو کوئی آئے اسے آبِ حیات زندگی کا پانی روح کی برکتیں گناہوں سے معافی مفت حاصل کرے کیونکہ یسو مسیح ناصری نے سلیپ پر قربان ہوا یہ اس لیے بھی گوڈ فرائیڈے ہے کہ یسو مسیح ہم گلاموں کو جو ابلیس کی تاریخی کی قوموں کی گریفت میں تھے ان سب کو ازاد کرنے کے لیے یسو مسیح یسو مسیح نے اپنی جان دی ہم گلاموں کو جو ابلیس اور تاریخی کی قوموں کی گریفت میں تھے ان کو ازاد کرنے کے لیے یسو مسیح ناصری نے اپنی جان سلیپ پر دے کر ان کی قیمت ادا کر دی سلیپ پر جب اس نے کہا تمام ہوا خدا کے منصوبے تکمیل ہوئی میں نے ہر ایک کی قیمت فلی ادا کر دی ہے جو صدیوں سے پیدا ہوں گے اور جو پیدا ہو چکے ان سب کی جیسا کہ کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو مٹا ڈالی تھی اس لیے گوڈ فرائیڈے جو میرے نام پر میرے خلاف تھی اس کو سلیپ پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا ریموف کر دیا یہ میرے راستے میں تھی گناہوں کی وہ لسٹ جو مجھے اپنے خاتوں سے خداس ملنے نہیں دیتی تھی اس لسٹ کو جو میرے اور میرے باپ کے درمیان تھی اور میرا ملاب نہیں ہو رہا تھا یسو مسیح ناصری نے اپنی سلیپ کی قدرت سے اس دستاویز کو مٹا ڈالا اور کہا کہ جا بیٹے اپنے باپ سے گلے لگ کر مل لے ہالیلویہ یہ ہے گوڈ فرائیڈے خدامد آپ سب کو بڑھ کر دے آمین